موسیقی نمسکار میں ہوں فرحان اور ایس پی این نائن کے خاص کاریکرم میں آپ سبی کا سواگت ہے جب راجیتی بھنانی ہو آدر نہ مل رہا ہو ستہ میں ویسکار نہ مل رہا ہو تو دل بدلنا ہی ایک آخری وکلپ بچتا ہے اور پھر اس کے بعد نئی نئی ویچار دھارائیں یاد آتی ہیں نئی نئی بیان سامنے آتے ہیں نئی نئی آروپ لگائے جاتے ہیں اس دوران ہم بات کر رہے ہیں ساویتری بھائی پھولے کی جو بھارتی جلتہ پارٹی سے چناؤ لڑی تھی 2014 میں بہرائچ جگہ ہے اتر کردیش کا جلہ ہے بہرائچ لوگ سبا چھیتر وہاں سبا چناؤ بھی جیتی سانسد بن کر بھی سامنے آئیں پھر کوئی ویواج چلتے رہے ہوں گے بھارتی جلتہ پارٹی کے اندر لگاتار ہر دلوں میں ویواج چلتے ہیں سارے سرکھیوں میں نہیں آتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جس سے وہاں اس کے نیتا یا سانسد پریشان رہتے ہیں اور دل کو چھوڑ دیتے ہیں ساویتری بھائی پھولے کے ساتھ بھی یہی ہوا لگاتار وہ سانسد رہیں بھارتی انتہ پارٹی کی نیتیاں اچھی لگی تھیں 2014 کے دوران انہیں لگتا تھا کہ دیش کو بدلنا ہے وکاس کے راہ پر لے جانا ہے اس لیے وہاں اس کی ٹکٹ سے چناؤ لڑی اور لگتا تھا اچھے کام بھی کر رہی ہوں گی جو کہ ابھی پرکاش میں نہیں آئے ہیں اس کے بعد بیٹے بھی اسی مارچ میں دو مارچ کی بات ہے انہوں نے بھارتی جلتہ پارٹی سے استیفہ دے دیا استیفہ دے کر انہوں نے کانگریس کو جائن کر لیا اب وہاں کانگریس میں چلتی رہیں اب اس کے بعد انہیں کانگریس کی بھی شاید دیتیاں پسند نہیں آ رہی ہیں اب وہاں کہہ رہی ہے کہ کانگریس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا اور وہاں نئی پارٹی کا گٹھن کریں گی ساویتری بھائی پھولے کہہ رہی ہیں آپ اس پر سوچئے گا پہلے بھارتی جنتہ پارٹی میں 2014 میں جاتی ہیں لگاتار اپنے پت پر بنی رہتی ہیں اس کے بعد کانگریس میں آتی ہیں اب کانگریس سے بھی ان کا کچھ ویباد ہو جاتا ہے اب وہاں اپنی نئی پارٹی گڑیں گی اپنی نیا دل بنائیں گی انہوں نے آروپ کیا لگایا ہے مہتپونڈ بات تو یہ ہے انہوں نے آروپ لگایا ہے کہ دلیتوں کے سمبندے میں کچھ بھی سوچا نہیں جا رہا ہے اس لئے اب کانگریس کو چھوڑ کر جا رہی ہیں دلیتوں کے سمبند میں اب تک کوئی کارے نہیں کیے گئے ہیں یہی کارن ہے ان کو کانگریس کو چھوڑنے کا یہ ان کا بیان اٹھپٹا ہے اس کی آلوچنا ہو سکتی ہے بیوادوں میں آ سکتا ہے کیونکہ دو ہزار چودے کے بعد لگاتار دلیتوں کے ساتھ سوچڑ کیا گیا ہے لگاتار ان کو گوہتیا کے معاملے میں ہو یا ان معاملوں میں ہو لگاتار انہوں نے شکار بنایا گیا ہے ان کے ساتھ لنچنگ کی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں گجرات ہو مدھ پردیش ہو راجستان ہو اتر پردیش ہو ایسا کوئی بھی راج نہیں بچنا تھا جہاں بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار تھی اور نہیں بھی تھی تب بھی لنچنگ کی گھٹنائیں سامنے آ رہی تھیں ان گھٹناؤں کو سمجھے وہ کہاں تھی کسی طرح کا بیان نہیں دے رہی تھیں اب کانگریس میں آئی ہیں تو اب لگ بھگ دیکھا جا رہا ہے لنچنگ کی گھٹناؤں میں کچھ کمی ہیں چناووں کی چلتے یا مدھے اور بھی گمبھیل سامنے آ گئے ہیں اس لیے لنچنگ کی گھٹناؤں پر دھیان نہیں دیا جا رہا ہے تو اب وہ کہہ رہی ہیں دلیتوں کو لے کر کسی بھی طرح کی سرکچھا نہیں کی گئی دلیتوں کو لے کر کسی بھی پرکار کی یوجنائے نہیں بنائی گئی ہیں تو اب وہ نئی پارٹی بنانے جا رہی ہیں اور اس پارٹی میں دلیتوں کا سہارا لینے جا رہی ہیں مایہ وطی ہو سکتا ہے ان کا ویروت کریں مایہ وطی بھی دلیتوں کا نایا چہرہ بن کر اوبری تھی کاشی رام کے پاس بعد انہوں نے ہی کمان سنبھالی تھی بہوزل سماج پارٹی کی دلیتوں کا خوب نترتو کیا انہوں نے آخری میں یہ بھی الجام لگائے گئے ان پر کی انہوں نے سالینٹ سمرتن کیا بھارٹیلتہ پارٹی کا اور دلیتوں ووٹ بینک کی راجنیتی کر ڈالی دلیتوں کا ووٹ بیچ دیا اب ساویتری بھائی پھلے بھی اتری ہیں اس سے پہلے چند شکھر راوڑ کا بھی نام سامنے آیا تھا وہے بھی اپنا نائے دل بنا رہے ہیں اور دلیتوں کا اچھا نترتو کر رہے ہیں جو انچند شکھر راوڑ کے سمبند میں یہ بات بتاؤں میں آپ کو لیکن ساویتری بھائی پھلے اس وقت راجنیتی کر رہی ہیں یا ان کو واقعی میں دلیتوں کی چنتہ ہے ان کے پچھلے کارکال کو دیکھ کر بات کیجئے گا اور اس پر اپنی رائے دیجئے گا آپ کی رائے بہت ہی آوشک ہے کہ ساویتری بھائی پھلے کیا دلیتوں کی راجنیتی کرنے اتری ہیں ان کو دلیتوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے کیولو نے اپنے دل بنانا ہے اور راجنیتی کرنی ہے اس سمند میں آپ کی رائے مہاتپورن ہے اپنی رائے دینا بلکل بھی نہ بھولیں جیدی کارکال پسندہ رہا ہے تو اسے لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تب تک کے لئے جازت چاہوں گا نمسکار